تیلنگانہ کے میدک زلے کے پاپنہ پیٹ مندل کے پوڑناچ پلی گاؤں میں بورویل میں گرے تین سال کے معصوم کی موت ہو گئی سنجوئی سائی وردھن نام کا بچہ بدھوار کو اپنے نانا کے ساتھ کھیت میں گیا تھا اور اسی دوران کھیت میں ہی کھیلتے کھیلتے سائی وردھن بورویل میں گر گیا جو سے بچانے کے لیے لگ بھگ بارہ گھنٹے تک ریسکیو آپریشن بھی چلایا گیا لیکن بچہ کی جو جان ہے بچے کی وہ نہیں بچ سکی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر 120 فیٹ گہرے بورویل کو پانی نہیں نکلنے کے کارن کھلا چھوڑ دیا گیا تھا اور اس بورویل کی بدھوار کو ہی خودائی کی گئی تھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بچے کو یہاں پر باہر نکالنے کا پریاس بارہ گھنٹے تک یہ ریسکیو آپریشن چلا بودھوار کو کھدائی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ جو بورویل ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا جان بچانے کے کافی کوششیں کی گئی تقریباً بارہ گھنٹے تک یہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ چلایا گیا لیکن افسوس کہ اس بچے کی جان نہیں بچ پائی تلنگانہ صاحب تصویریں صاحب دیکھ پا رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پر کس طریقے سے جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے بچے کو بچانے کی یہاں پر تمام کوششیں کی گئی بارہ گھنٹے تک یہ ریسکیو آپریشن چلا لیکن بدوار کو کھدا ہی اس بورویل کی کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور ایک بچے کی جان یہاں پر چلی گئی اس ماسوم کو بچانے میں سفلتہ نہیں مل پائی بھلے ہی بارہ گھنٹے تک یہ ریسکیو آپریشن چلا ہو اپنے نانا کے ساتھ کھیت میں گیا تھا یہ چھوٹا بچہ اور وہیں پر بورویل میں یہ بچہ گر گیا بارہ گھنٹے تک ریسکیو آپریشن بھی چلائے گیا لیکن کوئی سفلتہ اس ماسوم کی جان بچانے میں نہیں مل سکی صاف تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کس پرکار سے ریسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے ایمبولنس بھی وہاں پر موقع پر موجود ہے اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کتنا چھوٹا ماسوم یہ بچہ ہے بورویل میں گرنے سے اپنی جان برچن نے گوا دی تمام کوششیں یہاں پر کی گئی بارہ گھنٹے تک ریسکیو آپریشن چلا آیا گیا اس سے یہ تو صاف ہوتا ہے کہ کوششوں میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی لیکن بارہ گھنٹے تک ایک چھوٹا بچہ ماسوم بچہ بورویل میں گرا ہوا ہے اس کی جان یہاں پر نہیں بچ پائی تیلنگانا سے ہمارے سموادتا اونپرکا شرما فلال فون لائن پر موجود ہیں اونپرکاچ کس پرکار سے یہ حادثہ ہوا جی منیشہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ پورا معاملہ تیلنگانا کے پاپا نفیٹ منڈل کا ہے جو میرد کی جلے میں آتا ہے یہ قریباً کل سام کو چار بجے یہ آتھا ہوا درگتنا واس ایک سائی وردن نام کا جو تین سال ورد کا بتایا جا رہا ہے یہ کھیلتے کھیلتے ایک بورویل کے پاس پہنچ گیا تھا جس نے کھدائی 120 سے 150 سٹ تک بتا ہی جا رہی تھی اس میں درگتنا واس اس میں پاؤں پھسلنے سے اس میں گر گیا تھا جب بورویل کے درگتنا گھٹی تھی اس میں بورویل کھنلا تھا تو اس میں گرنے کے بعد میں ایک تیس پتیس پورٹ کے جہاں میں آندر جا کے پاس گیا تھا بات میں بینکل سیکھنے سے ان کے پریوار سادیشیاں پاس میں آئے تو اس میں باہر نکالنے کے لئے کچھ کپڑے ڈال کے یا پھر رشیاں ڈال کے نکالنے کا پریاث لیکن پورے پریاث نشاپل ہوئے اس میں سمائے بیٹھ ہوئے دیکھ کر ان لوگوں نے پریوار سادیشیاں نے اسٹانی پرشارسن کو سوچنا دی پولیس پرشارسن موکے پر پہنچ کر ٹیمیں بھولا کر رسلی آپریشن چلا ہے لیکن لیکن وہاں پر چپ تک بہت سمائے بیٹھ چکا تھا ملکل دیر ہو چکی تھی موکے پر جلہ پر آدھیکاری بھی پہنچے تھے جلہ اس بھی میدد دلہ جو چندہ دیتی بتائی جار وہ بھی پہنچی تھی بعد میں انڈیا راتی آپ کو سوچنا دی گیا لیکن دس گنڈے سے ادھیک سمائے بیٹھنے کے بعد پورے پریاث نشاپل ہو گئے آج سو بیٹھ سادے چار بجے گٹنا ہوتے ان کو پورے سمائن پر گڑا کھوٹ کر باہر نکالا گیا بچے تب تک ہسپٹل میں چیک گیا گیا لیکن وہاں پر وہاں پر دکٹر نے مرتبوسیت کر دیا گیا لیکن یہ کوئی پہلی گٹنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی میدد دلہ میں کئی بار ایسی گٹنے ہیں گٹ چکی ہے جب چار بجے دوزار آٹھ میں گٹنے گٹی تو اسٹہ میں بچہ بھی جیوٹ نہیں نکلا تھا کہ دوزار پنڈہ کی بات کر تو اسٹہ میں ایسی گٹنے تھی میدد دلہ میں تین گٹنے 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 میں اس سے پہلے بچوں نے تین سال سے چار بچوں کے ایسے جانے گوا چکے جی منیشاہ جی امپرگا شوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بورویل کی جو کھدائی ہوئی اس کے بعد اس کو بند ڈھکا کیوں نہیں گیا کیونکہ لاپرواہی کہیں نہ کہیں سے کہہ سکتے ہیں بچے کی جان چلی گئی حالانکہ جان بچانے کی پوری کوششیں کی گئی لیکن ماسوم بچہ بارہ گھنٹے تک آخر بورویل میں کیسے رہ سکتا تھا جی منیشاہ یہاں پہ بہت بڑا شوال اٹھ رہا ہے کہ پہلے سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہاں پہ بورویل کرنے کے بعد اس کو کھلک کیوں چھوڑے گیا یہ بات نہیں پوری میں بات ایون ٹی وی کے دست کو ہمیں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ تین بورویل کی گئی مالکہ سیت کے مالکہ دوارا اس میں دو بورو دوری شاید ایک دس میٹر کے سیت بتا ہی جارہی ہے دوری سوری پہ کیونکہ تینوں بورو میں پورے پھیل ہوگئی میں چاہتے ہیں کہ ایک واپسٹے پانی میں اس میں بخنی طرف میں جانبрафز AKA پانی میں ڈکٹ اور ایک ملوwickا روسے۔ وہ پورا違 busca جاتے رہے ہیں۔ ! ، یہ اٹھ رہا ہے کہ یہاں پہ مہینے میں انیس بور خودے جا چکے ہیں لیکن ابھی تو اس کی کوئی فرمشن یعنی کی عنومتی نہیں لی گئی ہے لیکن یہاں پہ ساپ دکھ رہا ہے کہ پرسہ سن کی علاہ پر گئے ہیں ساپ دکھ رہی ہیں یہاں پہ بینہ عنومتی کے لیے عوید بور خودے جا رہے ہیں یہ پورا معاملہ ایسا جنگا جل میں دکھ رہا ہے اوپرکش تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں بورویل میں یہاں پر ایک معصوم بچہ گر گیا تقریباً بارہ گھنٹے تک رہس کی آپریشن بھی چلایا گیا لیکن آس افلتہ ملی اس بچے کی جان کو بچانے میں